وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے واضح جو میسیج ایک ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں جی سب سے پہلا میسیج جنرل آسم منیر کے نام پہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی واحد سب سے بڑی پارٹی ہے اور شاباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ پاک فوج اور تحریک انصاف کو احمنے سامنے کر رہی ہے اور اس سے وہ اپنے شاباز شریف اور یہ لوگ اپنے ناپاک عظائم نکالنا چاہتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی سپسالار یا جنرل آسم منیر یہ ہونے دیں کیونکہ فوج تب مضبوط ہوتی ہے جس وقت عوام اس کے پاس کھڑی ہو اس کے پیچھے اور اس وقت نوے فیصد پاکستان کی عوام وزیراعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی ہے دوسری اہم چیز جو وزیراعظم عمران خان صاحب بار ہاں بار کہتے رہے ہیں اپنے وی لاغز میں ارسٹ ہونے سے پہلے اور اس سے بعد ہم لوگ ان کے ورکرز کہتے رہے ہیں کہ نو مئی کو ان کو جس وقت ارسٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ویڈیو فوٹیجز کور کمانڈر ہاؤس کی یا باقی جگہوں کی جو تھی جی ایچ کیو کے سامنے باقی جگہوں پہ وہ ویڈیو فوٹیجز غیب ہو گئی ہیں ان کو سامنے لائے جائے اسی طرح سولہ مارچ کو جس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب کے زمان پارک کے گھر کی اوپر دھاوا بولا گیا تھا اور فاق سے میں بھی وہی پتہ علامہ صاحب بھی تھے باقی ہمارے ساتھی تھے اس دن بھی وہ ویڈیو فوٹیجز مختلف جگہوں کی انہوں نے غیب کر دی ہیں ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو فوٹیجز سامنے لائی جائیں اور اس کے بعد یہ جس وقت چودہ کو ہوا تھا سواری اٹھارہ مارچ کو جو ویڈیو فوٹیجز جوڈیشل کامپلیکس میں تھا اس کی ویڈیو فوٹیجز بھی غیب کر دی گئی ہیں آج تک وہ منظر عام پہ نہیں آئیں ان کو پبلک ہونا چاہیے اور اس کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب جوڈیشری میں جا رہے ہیں اپلیکیشن دینے کے لیے کہ ان کو پبلک کرنا چاہیے اس کی وجہ کیونکہ اس کو چھپانا بھی ایک کرائیم ہے ایک جرم ہے تیسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا پانچ اگست کا دن کشمیر کے حوالے سے بھی ضروری ہے اور ہمارا جو اپلیکیشن تھی اسلام آباد جلسے کے حوالے سے وہ کل ہائی کورٹ نے جو چیف کمیشنر کا آرڈر تھا اسلام آباد چیف کمیشنر نے جو ہمارا جلسہ اس نے منسوق کیا اور اجازت نامہ واپس لیا پچھلے مہینے کا بلکہ اس مہینے کا چھے جولائی کا وہ اس نے کہا ہے جی کہ آپ پھر کریں اور انشاءاللہ یہاں پہ ہم لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی اپلائے کریں گے کہ پانچ اگست کو ہم انشاءاللہ اسلام آباد میں ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم لوگ جلسہ عام کریں اور یہ بھرپور جلسہ ہوگا انشاءاللہ اور اس جلسے کی سربرائی جو ہے وہ علی امین خان گھرٹکور صاحب کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ریزرف سیٹ مخصوص سیٹوں کے حوالے سے ان کے سامنے میری بہن کے اول شہزب صاحبہ نے اپنے جو گزارشات تھی وہ رکھی اور مائنورٹی ذکیتی سیٹوں کے حوالے سے جو نام تھے مجھے میرے ساتھی یہاں پہ لال ملی صاحب نے دیئے تھے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے سامنے رکھے باقی ساتھی انہوں نے بھی اپنے پورٹیا اور انہوں نے اس پہ اتمنان اور تسلیق کا اظہار کیا اس کے ساتھ ساتھ قوم قوم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا اس ملک کی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے وزیراعظم عمران خان صاحب یہ پی ڈی ایم حکومت شباز شریف حکومت مریم نواز حکومت ان کے تو چھکے چھٹکے ہیں یہ ڈوب گئی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوج کو آگے دھکیل دی عوام کے سامنے پی ٹی آئی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے دی جی آئی اس پی آر کی جو پریس کانفرنس جس طرح پہ ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی دی جی آئی اس پی آر نے جو ازیوم کی اپنا رول بیسیتیں فائننس منسٹر یا بیسیتیں انفرمیشن منسٹر یا بیسیتیں انٹیریر منسٹر وہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے اور وہ اس حکومت کے خلاف چار چھٹک تھی اور عوام اور پاک فوج کبھی بھی آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپریشیئٹ کیا جو قومی اسیملی میں جو ممبران اس سینٹ اور قومی اسیملی اس وقت علامتی بھوکردال کیمپ لگا رہے ہیں اور اس پہ تین چیزوں کا جو ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے اسیران بشمول وزیراعظم عمران خان صاحب بشربی بی اور سارے اسیران جو ہیں بشمول ملٹری کورٹس کے ان کی رہائی کے لیے مہنگائی کے خلاف اور پاکستان میں امن کے لیے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ہی واحد حال ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے جس کا بھی بتایا اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی میسیج ہے سب پاکستان قوم کے لیے کہ کل کا جو کال تحریک تحفظ آئین پاکستان نے دی ہے اس کو بھرپور کامیاب بنائیں باہر نکلیں پرامن احتجاج کریں ہمارے جتنے احتجاج ہیں وہ پہلے بھی پرامن رہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ پرامن ہی رہیں گے اور پنجاب کا پنجاب کا میرے بھائی یہاں پہ احمد خان بچر صاحب موجود ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے قومی اسیملی میں ہمارے ایم این ایس کے رول کو ان کی کارکردگی کو ہمارے پنجاب اسیملی کے ایم پی ایس کی کارکردگی کو اور بلخصوص ہمارے لیڈر آف تھی آپوزیشن پنجاب میں احمد خان بچر کی کارکردگی کو بہت اچھے الفاظ میں سرا اور اپریشیٹ کیا بہت شکریہ اس کے بعد میں قبل شعظف صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بات کر لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح عمر ایوب صاحب نے بتایا کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ جو سترہ سیتے جیتنے کے بعد فارم سنتالس کی بیساکھیوں پر کھڑی جو حکومتیں ہیں پنجاب کی اور نیشنل اسمبلی کی ان کی جتنی سازشیں ہیں وہ تو انہوں نے بڑی اچھی طرح بتا دی دوسری سازش جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان وزیراعظم عمران خان کو تو پلٹیکل ٹارگٹنگ کی جاری ہے لیکن ساتھ میں بشرا بی بی کی جو ٹارگٹنگ کی جاری ہے وہ انتہائی شرم ناک ہے اور انتہائی افسوس ناک ہے وہی ڈاؤٹس جنہوں نے اددت کیس بنایا جس کا میں سب سے بڑا نام اس منازم کا ہے جو خان صاحب کے گھر میں کام کرتا تھا آن چودری اور وہاں پر بہت سارے کام تھے جو یہ کیا کرتے تھے جانگیر ترین صاحب کی پرسنل ملازمتوں سے یہ ملازمین تھے جو ادھر آئے تھے اور آن چودری صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھ دو اور اسسٹنٹ جو ایک تو جانگیر ترین صاحب کے پاس کام کرتا تھا عمران شاہ اور اس کا دوسرا بھائی انام شاہ کو لے کر آئے تھے اور وزیراعظم بننے کے بعد جب خان صاحب کو معلوم ہوا کہ انام شاہ جو ہے آن چودری کا سپنسر وہ دو دو جگہ سے تنخائیں لے رہے تو پھر انہوں نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا تھا یا نکال دیا تھا تو یہ کرپچن کی ان کی داستانیں پرانی ہیں اور نکلتی آ رہی ہیں اب یہ دیکھئے آپ ان کا لیول چیک کریں کہ جس وقت بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ عمران خان صاحب کو توڑا جا سکے یا پولٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ساتھ ان کی تظلیل کی جا سکے بزدل لوگ ہوتے ہیں جو گھر کی عورتوں کے اوپر جا کر الزمات لگاتے ہیں اور ان پر اٹیک کرتے ہیں تو یہ جو بزدلین نہیں میں تو ان کو کچھ اور کہتی ہوں بزدلوں کے بھی کوئی نہ کوئی ایتھیکس ہوں گے جو خواتین کو اتنے گھٹیا طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہوں اور گھر کی پردے دار خواتین کی تظلیل کرنے کی کوشش کرتے ہوں اب بزدل نہیں ہوتے ان کے لیے کچھ اور الفاظ ہوتے ہیں جو میں اب نیشنل ٹی وی پہ بولنا نہیں چاہ رہی ہوں تو آن چودری صاحب اور ان کے جو ملازم انام صاحب تھے آن چودری بن گیا ادد جیسے گھٹیا غلیز کیس میں اپروور اور وہاں جا کے جھوٹی گوائیاں دیتا رہا اور انام شاہ جو ہے متوشہ خانہ جیسے کیس میں وہ جا کر بناوا ہے اس وقت اپروور اور جھوٹی گوائی کی بنیاد پہ جھوٹے کیس کی بنیاد پہ موشہ بی بی کو اس وقت جو ہے وہ حب سے بیجا میں یا ان لیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ذہنی ٹارچر کیا جائے ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ ان کی دیوی جو ڈیلیں ہیں یا ڈائلوگ ہیں جو ان کو یہ ڈائلوگ کہتے ہیں ایکچلی میں ڈیل ہوتی ہے اس پر کسی طریقے سے آ جائے سو لہٰذا ہم یہاں پر یہ ضرور بتائیں گے کہ موشہ بی بی نہ صرف یہ کہ فارمر خاتون اول ہیں پورے پاکستان کی خواتین بشمول پی ٹی آئی کی خواتین ان کے ساتھ کھڑی ہیں اس گھٹیا کیس میں اس توشہ خانہ کیس میں اس وقت تک خواتین نکلیں گی اعتجاج کریں گی جب تک کہ یہ جھوٹا کیس ختم نہیں کیا جائے گا اور سن لیں وہ جھوٹے اپروورز جو خواتین کے اوپر الزامات لگاتے ہیں بلو دا پیلڈ کومنٹس کرتے ہیں جھوٹی گوائیاں دیتے ہیں کہ پاکستان میں چاہے سیول سوسائٹی کی خواتین بے شک سوئی رہیں یا کوئی اور جو عورتوں کے حقوق کی خواتین جو ارگنائزیشنز ہیں وہ بے شک سکتو پی کے سوئی رہے لیکن یہ پولٹیکل ورکرز یہ خواتین جنہوں نے پورے ڈیر سال سے ٹورچر برداشت کر رہی تھی جیلوں میں بھی رہی ہیں باہر بھی تشدد برداشت کی ہے وہ اپنے حق کی آواز کے لیے کھڑی ہوں گی وہ بلشا بی بی کے حق کی آواز کے لیے کھڑی ہوں گی ریزرف سیٹس کا بھی میں بتا دوں بہت زیادہ شور اور ہنگامہ مچاوے سوشل میڈیا پہ خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ جو خواتین کھڑی رہی ہیں ڈٹ کے اور جنہوں نے جو ہیں وہ قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں ان کو برابر طریقے سے دیکھیں اور ایک بیلنس طریقے سے جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ ان کے پاس جا رہی ہے ہم نے ان کو بتایا بھی ہے ان کی انسٹرکشنز بھی تھی کہ جو پاکستان داریکن صاحب ویمن ونگ میں بھی حصہ رہی ہے اور مختلف پروٹیسٹ میں مختلف جو ہماری یہ پورا ایک ڈیر سال کا سفر ہے نو مہی کے بعد جس میں وہ بہت اچھا طریقے سے سامنے آئی ہیں ان تمام خواتین کو انشاءاللہ تعالی نوکہ دیں گے نام ہم نے انہوں نے بہت سارے بتائے انہوں نے خود بھی بہت سارے نام ہمیں دیئے اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ لسٹ فائنل ہوگی عمر علیوک صاحب ایک سیکنڈ میرے بھائی ایک صرف میں بات کروں کہ ہمارے ساتھی حاجی امتیاز صاحب کو کل شام کو امین اے صاحب کو اپنی وہ بیمار والدہ کو دیکھنے گئے تھے ان کو انٹی کرپشن اور انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے اٹھایا اس کو ان لوگ صدید الفاظ میں کنڈم کرتے ہیں یہ صرف اور صرف پنجاب میں ہمارے امین اے اور امپی ایس کی خلاف انٹی کرپشن دپارٹمنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے اور ان کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جتنی کے جتنی ایفیڈیوٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہو گئی ہیں اور انہوں نے ہر جگہ پہ مختلف یہ لوگ آکے ان کو ان کو کیا کہتے ہیں بریبز اور رشوت جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں آپ کی مرکزی قیادت ساری علامہ صاحبہ بھی بات کریں گے اس کے بعد علامہ صاحبہ آئیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پاکستان کی سرزمین کے مادر وطن کے غیرتمن شجاہ بہادر اور بہمت بیٹے سے ملاقات کی جسے بے گناہ بغیر کسی جرم کے قیدی کی یا قیدی کرنے کوش کی گئی ہے جیل میں رکھنے کوش کی گئی تاکہ عوام سے ڈیٹیج ہو جائیں پاکستان کے عوام اس سے دور ہو جائیں لیکن یہ ناکام ہو چکے ہیں یہ ہار چکے ہیں وہ عوام کے دلوں میں رہنے والا ہے وہ دلوں میں رہ رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہم پر پہلے رجیم چینج کے سلسل میں مسلط ہوئے ہیں اور ناکام اس کے بعد آٹھ فروری میں جو ہارا ہوا لشکر تھا شکست خردہ لشکر لال جی بزدل اور انتہائی حکیر لشکر انہوں نے فارم فارٹیزین سیونگزیں پر مسلط کیا وہ انتہائی اس کا کھوکلاپن سامنے آ چکے ہیں عوام کی نگاہوں میں گر چکے ہوئے ہیں یہ جو بجڑ دیا ہے عوام پر ایک ایٹم کیا اسے کہتے ہیں مہنگائی کا بم گرائے ہیں انہوں نے یہ عوام سے لا تعلق یہ عوام سے انتقام لے رہے ہیں انہوں نے عوام کو انہوں نے انہوں کو ووٹ نہیں دیا ہے عوام سے یہ انتقام کا ووٹ بجڑ تھا عوام کی نگاہوں میں گر گئے ہار چکے ہوئے ہیں اب یہ کیسے باگی رہ سکتے ہیں ان کی تو گراؤنڈ ہی نہیں ہے پاؤں زمین پر ہی نہیں ہے ان کا ایک ہی حربہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایٹی آئی کو فوج سے لڑایا جائے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے یعنی یہ چاہتے کہ سب کچھ تباہ برباد ہو جائے اور میں نے ایک عام بندہ جو ابھی حکومت میں ہے اور بڑے ادھے پر ہے میں نے سنایا کہ ایک زمانے وہ کہا کرتا تھا کہ پاکستان میں ٹوٹنا ہے اور سندھ اور پلوجستان میں نے لینا ہے یہ سترہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر لہٰذا میں ملٹی اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں اس کی لیڈیشپ سے کہتا ہوں کہ سب کو ہوش کے ناہو لینے چاہیے اور پاکستان کے عوام اور فوج پاکستان کے عوام کے اندر میں سے ہے ان کو لڑانا یعنی پاکستان کو تباہ کرنا وطن سے دشمنی کرنا کیونکہ عوام سے رڑ کر کوئی جیت نہیں سکتا یہ ان کا حربہ ہے ہارے والشکر کا یہ کسی کے کندے پہ رکھ کے جلانا چاہتے ہیں پہلے ان کے کندے پہ رکھا گیا اب یہ رکھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس چیزوں سے بچنا چاہیے اور ہوش کے ناہو لینے چاہیے پاکستان بچانے کا وقت میں پاکستان کے تمام عوام سے کہتا ہوں یہ لسانی مسئل کی لڑائیاں لڑنے کا وقت نہیں ہے یہ پارٹیز کی لڑائیاں لڑنے کا وقت نہیں ہے یہ پاکستان کو بچانے کے وقت ہے اور آپ دیکھ لیں کہ بننوں میں ہر جگہ کوشش کی جاتی ہے نائن مئی میں بھی ایسے ہوا ہے نائن مئی اگر سچے ہوتے یہ لوگ تو جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں دیکھ آتے سامنے کیوں چھپائی ہیں نائن مئی ایک پلین تھا جسے کہتے ہیں نا لنڈن پلین کا حصہ تھا لہٰذا پاکستان کے عوام کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہم نے اپنے بطن کو بچانا ہے اور جو لوگ اپنے بطن کے احمداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام نہیں چاہتے یہ تباہ ہوں لیکن جب متولی ہی اپنے جس بزار کا وہ متولی ہے اس کا اعترام نہ کرے تو باقی لوگ بھی نہیں کرتے آپ کو چینجنگ لانی پڑے گی اپنی جگہ تبدیل کرنی پڑے گی مینسٹ چینج کرنا پڑے گا ملک کی خاطر وطن کی خاطر پاکستان کے نیشنل ٹریسٹ کی خاطر اور پاکستان کی نیشنل شکورٹی کی خاطر ہم اگر باہر نکلتے ہیں تو وطن کی خاطر امران خان پاکستان کی بیننگ فورس ہے پاکستان کے نینٹی پرسٹ عوام پاکستان کی بیننگ فورس ہے اور بس لہٰذا ہم اس راستے پر کھڑے ہیں چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ جیت عوام کی ہے دھٹے رہنے والوں کی جیت ہے بکلائوں کے جیت نہیں ہے جس نے بجٹ بنایا ہے اس کو میڈل نہیں اس کو جیل میں ہونا جیئے تھا جنہوں نے آج کا جیسارا کرتوت کیا ملک کو دبا یہ جیل میں ہونے جیئے تھے لیکن یہ لالچ کے قیدی یہ ہواو حبس کے قیدی یہ اقتدار کے قیدی یہ پتہ نہیں کتنے زندانوں کے قیدی ہیں ہارا و لشکر ہے انشاءاللہ عوام اب دیکھنا جلدی اس لشکر کا جنازہ اٹھے گا دنیا دیکھے گی کہ یہ نشان عبرت بنیں گے یہ لوگ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ضرب کی رات بلا کر ختم ہوتی ہے اور عدل کا صویرہ تلو ہوتا ہے فیرون کہاں ہے نمرود کہاں ہے شداد کہاں ہے قارون یزید کہاں ہے یہ بھی انہی کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ عمر ایوب صاحب ساری مرکزی قیادت آج اندر جیل گئی ہے خان صاحب سے ملنے کو اتر طریقہ تحفظ عائد وہ بھی ان کے بھی مرکزی یہ ایک بات میں کہنا جاتا تھا کل جمعہ ہے انشاءاللہ پورے پاکستان میں منہ نکلنا ہے جی بی سے لے کر پاکستان کے آخری کونوں تک یہ کل وطن کے لئے نکلنا ہے پاکستان کے لئے نکلنا ہے ظلم کے خلاف نکلنا ہے غریبوں کے خلاف نکلنا ہے بجٹ میں جو ظلم اس کے خلاف نکلنا ہے خان کے ساتھ دینے کے اعلان کے لئے نکلنا انشاءاللہ آج آپ کی ملکات ہوئی ہے جو بات کل کی جاری ہے جو میڈیا سے گفتگو میں امران خان نے اندر کہا ہے کہ وہ جی ایچ کیو کے باہر پور امن طور پر ممکنہ گرفتاری کی انہوں نے کال دی تھی اس حوالے سے کوئی وزاد کی جی بالکل کی ہے پر ابھی جو ہم نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں ہم نے واضح کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے لیڈر نے ہمیشہ پور امن کال دیئے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے پور امن پارٹی ہے اور ہم لوگ جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اس کو ہم لوگ ہمیشہ ایک ساتھ کریں کبھی بھی نہیں کہا کہ کبھی بھی نہیں کہا کہ جی اچ کیو میں گس جا کے آگے لگاؤ کبھی نہیں کہا کہ کور کمانڈر ہس میں چلے جاؤ کبھی نہیں کہا کہ کسی جگہ آگے لگاؤ یہ تاریخ ہے ہماری اور پی ٹی آئی کی کبھی آگے نہیں لگاتے کبھی ڈنڈے لے کے نہیں آتے یہ وہ لوگ آپ جانتے ہیں جیسے منپلیٹ کرتے ہیں اپنے بندے گسڑتے ہیں اپنی مرضی کے پھر اکزامات کرواتے ہیں پھر بلیم کرتے ہیں یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں ہارے بھی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی ساتھ سے کرتے ہیں یہ آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایس پریزیڈنٹ پنجاب انہوں نے وست لگایا کسی کو کور کمنڈر ہاؤس میں اندر جانے سے روک رہی تھی اور بدقسمتی کے ساتھ جو وہاں پہ یہ پورا ایک بلیپ ٹلین تھا تھا تو اس سامنے آپ کے آگیا جناب نہیں دیکھیں واضح چیز ہے ہم لوگ دیو ون سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو غلط انٹرپریٹیشن آئین کی کی تھی اور قانون کی کی تھی اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی کی تھی جو ہمارے فل بینچ نے ڈیکلیئر کیا تھا ججز نے ڈیکلیئر کیا تھا اس کے اوپر فیل پور چیپ الیکشن کمیشنر اور اس کے چاروں کمیشنر مصطفیوں اور ان کے خلاف آرٹیکل سکس لگنا چاہیے آپ نے الیکشن کی بات کی فوج عاصب نے کہا ہے کہ دس دن جب ملک کے لیے بہت زیادہ اہم ہے الیکشن کل عدم قرار دی جانے کیا یہ کہتے ہیں فوج عاصب تو فارم پہلے بھی فارم پر ایک فون کال کی وجہ سے آئے تھا ووٹس ایپ کی وجہ سے آئے تھا جنرل باجوہ کا ابھی بھی آیا ہے اس کا کیا ہے اس نے تو ریانہ ڈار صاحبہ سے الیکشن آ رہا ہوئے پہلے بھی عثمان ڈار صاحب سے آ رہا تھا ابھی بھی آ رہا ہوئے